پام کا سائز جیسے جیسے بڑا ہوتا رہے اور آپ اس کو بڑا گملہ دیتے رہیں تو یہ کافی بڑا ہو جاتا ہے انڈور میں ہی یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کافی بڑے پلانٹس ہیں اور ان کی ہائٹ کوئی چھے فٹ ہائٹ ہوگی تو یہ اپنے ساتھ بیبیز بھی نکالتے رہتے ہیں اور پھر یہ بڑے اپنا سائز بھی بڑا کرتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ گملوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کافی جو ہے وہ انہوں نے اپنے ساتھ پلانٹس بنائے ہوئے ہیں اور دیکھیں ہوا بھی چل رہی ہے اور بہت ہی خوشنما لگ رہے ہیں یہ والے پلانٹس تو یہ والے پلانٹس اپنے انڈور گارڈنی کے لیے ضرور ان کو لگائیں اور یہ ایر پیوریفائنگ پلانٹ بھی ہیں پلانٹ کے پھر اس کے بعد یہ دو بڑے بڑے سائیکس پلانٹ کے پلانٹ ہیں اس کی بھی بہت ہی لائف ہوتی ہے اور یہ داریکٹ سنلائٹ میں بھی بہت اچھا گروہ کرتا رہتا ہے لیکن جب ٹمپریچر فورٹی فائیف فورٹی سے اوپر ہو تو اس کے اوپر ہلکا سا شیڈ دے دیں گرین نیٹ کا تو پھر یہ سروائیف کرتا رہتا ہے بہت اچھا گروہ کرتا رہتا ہے تو اس کے نیچے بھی اس کے بیبیز لگتے ہیں جس کو سیپرٹ کر کے تو نئے پلانٹس بنائے جا سکتے ہیں یہ بینگو کے ٹریز ہیں اور ان کو گملوں میں لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ بینگو تو بہت بڑا ایک ٹری بن جاتا ہے لیکن یہ چھوٹی ورائیٹی ہے اور اسی میں یہ پھل نکالیں گے اور یہ پلانٹس سرو کی پلانٹ آپ نے دیکھی ہوں گے بہت ہی فیمس پلانٹ ہیں اب ان کی ہائٹ جو ہے وہ چار پٹ جو ہے وہ ان کی ہائٹ ہے اور نوئنچ کے گملوں میں لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ پلانٹ جو ہے وہ سیدھا اوپر کی طرف جاتا رہتا ہے اور بشی پلانٹ بنتا رہتا ہے ایروکیریا بھی انڈور گارنی کا بہت ہی خوبصور پلانٹ ہوتا ہے ایروکیریا جو ہوتا ہے اس طرح اپنے سٹیپ وائز برانچز نکالتا ہے یا اس کے لیف اسی طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانچ اس نے لیف بنائے ہوئے ہیں پھر اس کے اوپر اس نے چار لیف بنائے ہوئے ہیں اسی طرح جو ہے وہ کوئی چھے لیف والا بھی ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے ویسے یہ پہاڑی علاقوں کا پلانٹ ہوتا ہے تو جہاں پر زیادہ گرمی نہیں ہوتی وہاں پر بھی یہ پلانٹ اچھے طریقے سے گروت کرتا رہتا ہے یہ گملوں کی کچھ فرائیٹی ہے سیمنٹ کے گملے ہیں آؤڈڈور گارننگ کے لیے اور بہت ہی اچھی شیب میں خوبصورت گملے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہ دیکھیں سامنے ایک بڑی سی ڈک بھی بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اس میں بھی جو ہے وہ آپ پلانٹس لگا سکتے ہیں اس میں اور یہ نیچے ایک سٹینڈ پر رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی یہ کبھی اچھے سائز میں گملے رکھے ہوئے ہیں تو یہ تو گارننگ کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے نا پورٹ جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ گملے میں ہی اس نے کوئی ٹونٹی فیٹ کی ہائٹ میں یہ پام گیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ گملے میں ہی لگا ہوا ہے تو بہت ہی اچھا پلانٹ ہے آؤٹڈور رکھنے کے لیے یہ دیکھیں یہ گملوں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کا ٹرنک بھی کافی اچھا بنا ہوا ہے ہیلڈی پلانٹ ہے یہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ روٹس والا پلانٹ یہ دیکھیں یہ والا جو ہے پلانٹ یہ فائکس کا پلانٹ ہے تو یہ بھی ایک گملے میں لگا ہوا ہے آؤٹڈور پلانٹ تو اس کی ہائٹ بھی دیکھیں کافی ہائٹ ہے اس فائکس کے پلانٹ کی یہ دیکھیں تو آؤٹڈور گانڈنگ کا یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ والے ایک بہت ہی خوبصورت شاکار ہے فائکس کی گونسائی کا کافی ساری اس نے برانچز نکالی ہوئی ہیں اور اس کو اوپر جو ہے وہ سٹیپ بنا کر اس کی جو ہے وہ مشی پلانٹ اس کو بنایا ہوا ہے اور یہ بھی آؤٹڈور پلانٹ ہوتا ہے فائکس کا اور یہ دیکھیں کہ کافی بڑے گملے میں رکھتا ہوا ہے اس کو جیسے یہ پلانٹس خوبصورت ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کے اچھے پلانٹس دیکھنے کو ملتے رہیں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں